مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے میں لہجہ نرب کر لیتا ہوں لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا میں سر جھگاؤں گا نہیں کٹواؤں گا ضرور میں اپنی آزادی کے اوپر کمروائز نہیں کروں گا وزیراعلا خیبر پکتونقواح علی امین گنڈا پور منظر ام پر آگئے وزیراعلا ہاؤس میں بار ایسوسییشن کی تقریب میں شریک ہوئے خطاب نے کہا سر کٹوا دوں گا جھکاؤں گا نہیں آزادی پر سمجھوتے سے بہتر ہے میں مر جاؤں علی امین گنڈا پور ڈبل گیم کھیل رہے ہیں فاجہ آصف کے وار کہا گنڈا پور کہتے ہیں سات آٹھ گھنٹے اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہا چار دیواری میں مختلف زبان استعمال کرتے ہیں باہر آ کر مولا جک بن جاتے ہیں پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری پر بولے اسمبلی کے باہر سے پکڑتے اندر سے گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں تھی بانی پی ٹی آئی کو ممکنہ طور پر فوجی تحویل میں دینے کے خلاف درخواست کی سماعت کل ہوگی سلام آباد ہائی کوٹ میں جسٹس میاغل حسن اور انزید سماعت کریں گے رجسٹرار آفیس میں اعتراضات کے ساتھ درخواست سماعت کے لئے مقرر کر دی پارلیمنٹ ہاؤس پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری پر سپیکر کا ایکشن سارجن ایٹ آم سمیت چار سیکیورٹی اہلکار موطل سی ڈی اے کے پانچ اہلکار بھی فارغ بزارت داخلہ سے ساتھ روز میں تحقیقات کی رپورٹ مانگ لی پارلیمانی کاروائی چلانے کے لئے سولہ رخنی کمیٹی کی خرارداد منظور گرفتار امینیس کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دے دی اصد قیسر کا سپیکر کے اقدامات پر ادم اتمنان کا اظہار امینیس کو خریدنے کے دباؤ ڈالنے کا الزام مذاکرات کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں ملک کے خاطر راستے بند نہ کریں پی ٹی آئی رہنما بریسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا نقاب پوش افراد پارلیمنٹ میں داخل ہوئے ان کے پاس تمام کمروں کی چابیہ کی انکوائری تک ہمارے نو دس ارکان کے سوا کوئی رکن ایوان میں نہیں آئے گا شیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت کا کام آگ بجھانا ہے لگانا نہیں بانی پی ٹی آئی کا ترضی عمل اختیار کیا تو کل ہم بھی جیل میں ہوں گے وزیراعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پی پی وفت کی ملاقات ملک کی سیاسی صورت حال پر تبادل خیال وزیراعظم نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجبیز کو سراہا حکومت آئین اور جمہوریت سے متصادن قانون سازی میں اپوزیشن کی کسی جماعت کی حمایت نہیں کر سکے گی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی ایو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی عوام کو ایک بار پھر بجلی کا جھٹکا قیمت میں ایک روپے چوہتر پیسے فی یونٹ اضافہ نوٹیفیکیشن جاری اضافی بل ستمبر اکتوبر اور نومبر میں وصول کیا جائیں گے سارفین پر تینتالیس ارب تیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا دعا بے اثر رہی یا عادل عدل نہ کر پائے رہنما پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ اور سابق امپی اے دعا بھٹو کی سات سال بعد ہی راہیں جدہ دعا بھٹو نے کراچی کی فیملی کوٹ کے ذریعے خلا لے لی حلیم عادل شیخ کو بیٹے کے لیے چوبیس ہزار روپے مہان اخراجات دینے کا حکم بارش کے بعد کراچی کی سڑکیں ٹوٹھوٹ کا شکار سڑکوں سے اڑتی دھول مٹی سے سانس کے امراض میں تیس پیسد اضافہ ہو گیا گورنر سنگا میئر کراچی سے شہر کی سڑکوں کی مرمت کا مطالبہ کامران ٹی سوری کہتے ہیں میر اس معاملے پر سیاست نہ کریں دو ہزار بائیس اور تیس میں جان نیوہ حادثات میپرانے کے الیکٹرک پر ایک کروڑ روپے کا جرمانہ ڈال دیا انہی سفہات پر مجتمع فیصلہ جاری اور صادق حسن منٹو کی دو کہانیوں کھول لو اور انقلاب پسند سے معخوص ڈراما کمرے افسانہ ناپا میں پیش شایطین نے ڈرامے کو خوبص رہا